بسم اللہ الرحمن الرحیم فر در ریپ ان فر ٹرائنگ ٹو ریپ فیفٹین ایئر اول بوائی یعنی پندرہ سالہ بچہ جو ہے اس کے اوپر جنسی حملہ کرنے کے جنم میں عمران خان کو سزا سنائی گئی سزا تو نہیں سنائی گئی لیکن وہ ثابت ہو گیا جنم ثابت ہو گیا یہ عمران خان ہمارے سابق وزیراعظم عمران خان نہیں ہے یہ کہاں پر ہیں خبر کہاں پر آئی وہ میں آپ کو بتا دوں لیکن وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان کی زندگی میں یہ حملے ان کی ذات کے پر بہت ہوئے پلے بوائی سیتا بائی اس کے علاوہ ان کی اپنی بیٹی ہے یہ انٹرنیشنل نیشنل بہت غلط ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے کسی بھی بندے کی ذاتی زندگی کو چوک چراہوں کے اوپر آپ اس طرح سے ڈسکس کریں اور اس طرح سے without having information without asking him without having concrete evidence you cannot ڈسکس آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک بیک صاحب تھے میرے صحافی ہیں میرے سینئر ہیں استاد محترم ہیں شو میں بھی کافی دفعہ میرے ساتھ ہوتے ہیں برحال انہوں نے جو الزام لگایا اور الزام ایک بک کی بنیاد کے اوپر جس نے بک لکھی ہے وہ پاکستان کے اندر دندناتی بھی پھر رہی ہے پارلیمنٹ کے سیشن میں بھی جا رہی ہے آت ٹیکنگ سرمنی میں بھی گئی ہے تعریفے بھی کر رہی ہیں نئے elected prime minister کی وہ اس کو نہیں پکڑا اس کو پکڑ لیا ادھر سے بھی بڑی غلطی ہوئی لیکن ادھر سے غلطی ہوئی کہ آپ کس طرح مطلب میری زندگی کے اوپر اگر کسی نے مجھے target کرنا ہے you must have something concrete evidence about me اور پھر آپ جا کر کسی کو بتائیں اگر آپ میرے دشمن ہیں میرے خلاف کسی اور نے بات کی اسی بات کو بڑھاوا دے کر آپ کہیں اور یہ بات کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس نے بات کی ہے تو آپ نے اس کو repeat کیوں کیا اس کو پکڑنا نہ پکڑنا اس کی اپنی اس کی اپنی ثواب دید ہے مطلب رہام خان کو پکڑنا نہ پکڑنا اپنی ثواب دید ہے بھر آپ یہ ایک پاس مندر ہے دوسرا یہ ہے کہ بھائی میں نے کوئی صاحب خود سے بات کی ہے جا کے رہام خان کو پکڑو برحال میری رائے کے اندر آپ کسی کی بھی ذاتی زندگی کو یوں discuss نہ کریں رہام خان نے جو کتاب لکھی اس کے اندر مراد سید اور عمران خان اور یہ relation اور جس طرح یہ خبر ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے very unfortunate وزیر آدم عمران خان کے اوپر صاحبی وزیر آدم کے اوپر یہی تنقید ہوتی رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی ذاتی زندگی لائم لائٹ میں رہی ہے play boy ان کو کہا جاتے رہے ہیں اس کے بعد shifted to dean ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے رہے ہیں اور لوگ ان کے اوپر کہتے رہے ہیں کہ ساری عمر جو ہے وہ آپ کیچڑ میں رہے ہیں اور آپ گنگا جل میں نہانے جا رہے ہیں اس طرح کے جملے سو چوہے کھا کہ بلی حج کو چلی بلا بلا یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں بارحال کسی کی ذاتی زندگی کو ٹاگر نہ کرے اب یہ جو خبر ہے یہ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں very quickly کیونکہ میرے پاس اور کچھ نہیں آپ کو بتانے کا بس اتنا ہی ہے کہ کسی کی ذاتی زندگی کو ٹاگر نہ کریں یہ خبر اور عمران احمد خان ہے نیازی نہیں ہے یہ برطانیہ کے اندر کنزفٹی پارٹی کے رکن ہیں ایم پی ہیں پارلیمنٹ کے میمبر ہیں انہوں نے دوہزر آٹھ کے اندر الزام ہے ان کے اوپر جو ثابت ہوا ہے پندرہ سالہ لڑکے کو جن سے استحصال کرنے کی کوشش کی اور یہ جنم ثابت ہو چکا ہے جو ان کی طرف سے ابھی تک انکار کیا جا رہا ہے سزا نہیں دی گئی وہ دوبارہ ریویو میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں برحال یہ میمبر پارلیمنٹ برطانیہ کے کنزفٹی پارٹی کے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے یہ پاکستان کے ثابت زیراعظم نہیں ہے جو جو لوگ اس طرح کی افوائیں اور گندی باتیں کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے ہر کاتو سکنال سے باز آئیں اور عمران خان کے خلاف اور کچھ لے کر آئیں ٹھیک ہے ان کی ذات کے حوالے سے کرپشن لے کر آئیں ان کی ذات کے حوالے سے یہ لے کر آئیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ چیزیں ادھر سے ادھر شفٹ کی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ ایک ڈائری لے کر آتے تھے اور جاتی دفعہ بھی ان کے پاس صرف ایک ڈائری تھی اور جس کے اوپر وہ اپنی روٹین وغیرہ اور اپنے جو امور تھے وہ لکھا کرتے تھے تو اس طرح کی چیزیں ان کی ہیں اگر اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس واقعی ایویڈنس ہے اور وہ کنکریٹ ایویڈنس ہے تو کورس ازاد ہیں کورس میں جائیں اور ازاد اس سینس میں ہیں کہ آئی تو تحریک انصاف والے کہنے ہمارے خلاف ہیں تو ان کورس میں جائیں جا کے پروف کروائیں برحال ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ذاتی زندگی کو لے کر اس طرح کے ٹاپ ٹرینڈ یا ٹاپ ٹرینڈ کا حصہ بنا کر ان کی ذات کو ٹارگٹ نہ کریں آپ سب کا بہت شکریہ اور یہ جو کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خوش کے نہ ہونے اور کسی بھی جو اس وقت حکومت میں شہباز شریفی بن ان کی ذات کو بھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے مجھے تجیز اللہ حافظ